موسیقی اس پک پورے دیس میں سبجیوں کے دام آسمان چھو رہے ہیں دو سے تین گناہ سبجیوں کے دام پڑھ چکے ہیں اب سبجیوں کے دام نے عام لوگوں کی مصیبتوں کو پڑھا دیا ہے ایک طرف جہاں کرونا کا سنکر تو دوسری طرف پڑھتی مہگائی آلو اور پیاج کے دام اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ عام لوگوں تک ان کی بہت دور ہو گئی ہے اس پک سبجیوں کے قیمتوں میں لگاتار پڑھتری ہو رہی ہے دیہاڑی مجدور ہو یا آرتک روپ سے پچھڑے برک یہ دونوں ہی لوگ پریشان ہیں بلکہ ایک مدھیم پرگی ہے پریوار کے لئے بھی پچھلے کچھ سبتہ کے دوران آلو پیاج کی قیمتوں میں آئی اچھال کی بجے سے اپنی رسوئی کا بجٹ مسکل ہو گیا ہے قریب کی تھالی سے سبجیاں گائب ہو چکی ہیں اور مہنگائی کی مار اب سبجیوں پر پڑھ رہی ہے پورے دیس میں سبجیوں کے دام آسمان چھو رہے ہیں دو سے تین گناہ تک سبجیوں کے دام پڑھ چکے ہیں جس سے آم جنتہ کی مصیبتیں پڑھ چکی ہیں گریبوں کے لئے مفید مانی جانے والی سبجی آلو اور پیاج کے دام اس سمیں بہتحاصا بڑھ گئے ہیں سبجی کھریدنے سے پہلے لوگوں کو اپنی جیپ ٹٹوڑنی پڑھ رہی ہے مہنگائی کی مار آم جنتہ کے ساتھ دکاندار بھی چھیل رہے ہیں آلو اور پیاج گریبوں کے سبجی بانی جاتی تھی اگر اور سبجیاں نہیں ہوتی تھی گریب انسان آلو اور پیاج سے اپنا کام چلا لیتا تھا لیکن اس سمیں آلو اور پیاج کے دام آسمان چھو رہے ہیں ان کے داموں میں دو سے چار گناہ تک پڑھتری ہو گئی ہے عام طور پر بیس روپے میں بکنے والا آلو آج کی ڈیٹ پر چالیس روپے کلو بک رہا ہے اور وہیں پندرہ روپے کلو بکنے والا پیاج آج کی تاریخ میں ستر سے اسی روپے کلو بک رہا ہے گرہاکوں کا کہنا ہے جب کسان پیدا کر کے بیجتا ہے تو یہی آلو اور پیاج دس سے پندرہ روپے میں بکتا ہے لیکن وہیں جب عام آدمی اسے کھریدنے جاتا ہے تو وہ آلو پچاس سے ساٹھ روپے کلو کھریدتا ہے تو پیاج بھی اس کو ساٹھ سے ستہ روپے میں کھریدنا پڑ رہا ہے یہ سب جب آخوری کے کارڑ ہو رہا ہے اس کو لے کر کوئی نیم قانون نہیں ہے دکنداروں پر بھی اس مہگائی کی مار پڑ رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ سبجیوں کے دام بڑھنے سے گرہاکوں میں کمی آئی ہے گرہاک کم آ رہے ہیں جس سے انہیں لگاتار نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے